سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیشی طلبہ تحریک کے حوالے سے بنگلہ دیشی طلبہ تحریک کا فوج کی حمایت یافتہ حکومت قبول کرنے سے انکار طلبہ رہنماؤں کا نوبل انام یافتہ ڈاکٹر محمد یونیس کی سربراہی میں ابوری حکومت کے قیام کا مطالبہ 24 گھنٹوں میں ابوری حکومت قائم کی جائے ابوری حکومت کے دیگر نام آج جاری کیے جائیں گے بنگلہ دیشی طلبہ رہنماؤں نے ابوری حکومت کا خاک کا پیش کر دیا عرمی چیف جنرل وقارو زمہ طلبہ رہنماؤں سے آج ملاقات کریں گے وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے استفعے کے باوجود بنگلہ دیش میں فسادات نہ رکھ سکے نفت صدیباد شیخ مجیب کا بدھ ٹوٹ گیا بھارت نواز حسینہ واجد کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا فوجی حکومت نہ منظور بنگلہ دیشی طلبہ رہنماؤں نے ابوری حکومت کا خاک کا پیش کر دیا طلبہ نے نوبل انام یافتہ ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں ابوری حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا طلبہ رہنماؤں نے اعلان کیا کہ ابوری حکومت چوبیس گھنٹوں میں قائم کر دی جائے گی پیر کے روز فسادات میں ایک سو پیندیس افراد ہلاک سینکڑوں زخمی ہو گئے فوج نے ملک بھر میں جاری کرفیو آج سے ختم کرنے کا اعلان کیا تمام دفاتر، عدالتیں، تعلیم ادارے اور فیکٹریاں کھول دی جائیں گی بنگلہ دیشی آرمی چیف وقار اس زمانے خطاب میں ابوری مخلوط حکومت بنانے کا اعلان کیا تھا اور ان کا کہنا تھا صدر اور سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں گے جلد سیاسی بہران کا حل نکار لیں گے بنگلہ دیش میں حضب اختلاف کی رانما خالدہ زیاہ کو رہا کر دیا گیا آل پارٹیز کے اجلاس میں متفقہ طور پر نیشنل پارٹی کی چیئرمین کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا گیا گزشتہ ماہ سے جاری احتجاج کے دوران گرفتار مظاہرین کو بھی رہا کیا جائے گا میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو بھارت میں قفیہ مقام پر محفوظ پناہ گاہ دے دی گئی برطانیہ میں اس سیاسی پناہ ملنے تک حسینہ واجد کا بھارت میں ہی قیام کا امکان ہے وہ دلی میں مقیم اپنی بیٹی سائمہ واجد سے بھی ملاقات کریں گی ادھر حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد نے والدہ کی سیاست میں واپسی کو مصرد کر دیا برطانیہ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا شیخ حسینہ بہت مایوس ہیں وہ اب سیاست میں نہیں آئیں گی ان کا کہنا تھا پرتشدد مظاہروں کے خلاف حکومت کا رد عمل بالکل درست تھا ادھر امریکہ نے بنگلہ دیش میں تبدیلی پر عوام کی حمایت کر دی وزارت خارجہ نے کہا کہ عبوری حکومت کے قیام کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں برطانیہ نے جمہوریت کی بیارلہ دستی اور امن و سلامتی کا عمل تیز کرنے کا مطالبہ کیا شیخ حسینہ واجد نے برطانیہ میں سیاسی پناہ لینے کا فیصلہ کیا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر نے کہا امریکہ بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کھڑا ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا بنگلہ دیش کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہیں میتھیو میلر نے کہا تمام فریق صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں پائٹ ہاؤس نے کہا بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کی تشکیل جمہوری اور جامعہ ہونی چاہیے شیخ حسینہ واجد کا برطانیہ میں سیاسی پناہ لینے کا فیصلہ ترجمان برطانوی وزیر آزم کیس ٹارمر کا بیان سامنے آ گیا ان کا کہنا تھا ہمیں بنگلہ دیش میں حالیہ پر تشدد واقعات پر گہری تشویش ہے جانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا جب مکمل طور پر ناقابل قبول ہے مطالبہ کرتے ہیں جمہوریت کی بالہ دستی ہو اور لوگوں کے لیے امن اور سلامتی کے عمل کو تیز کیا جائے ترجمان جرمن وزارت خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا ضروری ہے بنگلہ دیش اپنے جمہوری راستے پر گامزن رہے گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیشی طلبہ تحریک کے حوالے سے بنگلہ دیشی طلبہ تحریک کا فوج کی حمایت یافتہ حکومت قبول کرنے سے انکار طلبہ راہنماؤں کا نوبل انام یافتہ ڈاکٹر محمد یونیس کی سربراہی میں ابوری حکومت کے قیام کا مطالبہ چوبیس گھنٹوں میں ابوری حکومت قائم کی جائے ابوری حکومت کے دیگر نام آج جاری کیے جائیں گے بنگلہ دیشی طلبہ راہنماؤں نے ابوری حکومت کا خاک کا پیش کر دیا عرمی چیف جنرل وقارو زمہ طلبہ راہنماؤں سے آج ملاقات کریں گے وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے استفعے کے باوجود بنگلہ دیش میں فسادات نہ رکھ سکے نفت صدیباد شیخ مجیب کا بدھ ٹوٹ گیا بھارت نواز حسینہ واجد کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا فوجی حکومت نہ منظور بنگلہ دیشی طلبہ راہنماؤں نے ابوری حکومت کا خاک کا پیش کر دیا طلبہ نے نوبل انام یافتہ ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں ابوری حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا طلبہ راہنماؤں نے اعلان کیا کہ ابوری حکومت چوبیس گھنٹوں میں قائم کر دی جائے گی پیر کے روز فسادات میں ایک سو پیندیس افراد ہلاک سینکھڑوں زخمی ہو گئے فوج نے ملک بھر میں جاری کرفیو آج سے ختم کرنے کا اعلان کیا تمام دفاتر، عدالتیں، تعلیم ادارے اور فیکٹریاں کھول دی جائیں گی بنگلہ دیشی آرمی چیف وقار اس زمانے خطاب میں ابوری مخلوط حکومت بنانے کا اعلان کیا تھا اور ان کا کہنا تھا صدر اور سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں گے جلد سیاسی بہران کا حل نکار لیں گے بنگلہ دیش میں حضب اختلاف کی رانما خالدہ زیاہ کو رہا کر دیا گیا آل پارٹیز کے اجلاس میں متفقہ طور پر نیشنل پارٹی کی چیئرمین کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا گیا گزشتہ ماہ سے جاری احتجاج کے دوران گرفتار مظاہرین کو بھی رہا کیا جائے گا میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو بھارت میں قفیہ مقام پر محفوظ پناہ گاہ دے دی گئی برطانیہ میں اس سیاسی پناہ ملنے تک حسینہ واجد کا بھارت میں ہی قیام کا امکان ہے وہ دلی میں مقیم اپنی بیٹی سائمہ واجد سے بھی ملاقات کریں گی ادھر حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد نے والدہ کی سیاست میں واپسی کو مصرد کر دیا برطانیہ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا شیخ حسینہ بہت مایوس ہیں وہ اب سیاست میں نہیں آئیں گی ان کا کہنا تھا پرتشدد مظاہروں کے خلاف حکومت کا رد عمل بالکل درست تھا ادھر امریکہ نے بنگلہ دیش میں تبدیلی پر عوام کی حمایت کر دی وزارت خارجہ نے کہا کہ عبوری حکومت کے قیام کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں برطانیہ نے جمہوریت کی بیارلہ دستی اور امن و سلامتی کا عمل تیز کرنے کا مطالبہ کیا شیخ حسینہ واجد نے برطانیہ میں سیاسی پناہ لینے کا فیصلہ کیا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر نے کہا امریکہ بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کھڑا ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا بنگلہ دیش کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہیں میتھیو میلر نے کہا تمام فریق صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں پائٹ ہاؤس نے کہا بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کی تشکیل جمہوری اور جامعہ ہونی چاہیے شیخ حسینہ واجد کا برطانیہ میں سیاسی پناہ لینے کا فیصلہ ترجمان برطانوی وزیر آزم کیس ٹارمر کا بیان سامنے آ گیا ان کا کہنا تھا ہمیں بنگلہ دیش میں حالیہ پر تشدد واقعات پر گہری تشویش ہے جانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا جب مکمل طور پر ناقابل قبول ہے مطالبہ کرتے ہیں جمہوریت کی بالہ دستی ہو اور لوگوں کے لیے امن اور سلامتی کے عمل کو تیز کیا جائے ترجمان جرمن وزارت خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا ضروری ہے بنگلہ دیش اپنے جمہوری راستے پر گامزن رہے گا سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں بنگلہ دیشی طلبہ تحریک کے حوالے سے بنگلہ دیشی طلبہ تحریک کا فوج کی حمایت یافتہ حکومت قبول کرنے سے انکار طلبہ راہنماؤں کا نوبل انام یافتہ ڈاکٹر محمد یونیس کی سربراہی میں ابوری حکومت کے قیام کا مطالبہ چوبیس گھنٹوں میں ابوری حکومت قائم کی جائے ابوری حکومت کے دیگر نام آج جاری کیے جائیں گے بنگلہ دیشی طلبہ راہنماؤں نے ابوری حکومت کا خاک کا پیش کر دیا عرمی چیف جنرل وقارو زمہ طلبہ راہنماؤں سے آج ملاقات کریں گے وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کے استفعے کے باوجود بنگلہ دیش میں فسادات نہ رکھ سکے نفت صدیباد شیخ مجیب کا بدھ ٹوٹ گیا بھارت نواز حسینہ واجد کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا فوجی حکومت نہ منظور بنگلہ دیشی طلبہ راہنماؤں نے ابوری حکومت کا خاک کا پیش کر دیا طلبہ نے نوبل انام یافتہ ڈاکٹر یونس کی سربراہی میں ابوری حکومت کے قیام کا مطالبہ کیا طلبہ راہنماؤں نے اعلان کیا کہ ابوری حکومت چوبیس گھنٹوں میں قائم کر دی جائے گی پیر کے روز فسادات میں ایک سو پیندیس افراد ہلاک سینکھڑوں زخمی ہو گئے فوج نے ملک بھر میں جاری کرفیو آج سے ختم کرنے کا اعلان کیا تمام دفاتر، عدالتیں، تعلیم ادارے اور فیکٹریاں کھول دی جائیں گی بنگلہ دیشی آرمی چیف وقار اس زمانے خطاب میں ابوری مخلوط حکومت بنانے کا اعلان کیا تھا اور ان کا کہنا تھا صدر اور سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کریں گے جلد سیاسی بہران کا حل نکار لیں گے بنگلہ دیش میں حضب اختلاف کی رانما خالدہ زیاہ کو رہا کر دیا گیا آل پارٹیز کے اجلاس میں متفقہ طور پر نیشنل پارٹی کی چیئرمین کو آزاد کرنے کا فیصلہ کیا گیا گزشتہ ماہ سے جاری احتجاج کے دوران گرفتار مظاہرین کو بھی رہا کیا جائے گا میڈیا ریپورٹ میں کہا گیا سابق وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کو بھارت میں قفیہ مقام پر محفوظ پناہ گاہ دے دی گئی برطانیہ میں اس سیاسی پناہ ملنے تک حسینہ واجد کا بھارت میں ہی قیام کا امکان ہے وہ دلی میں مقیم اپنی بیٹی سائمہ واجد سے بھی ملاقات کریں گی ادھر حسینہ واجد کے بیٹے سجیب واجد نے والدہ کی سیاست میں واپسی کو مصرد کر دیا برطانیہ میں میڈیا سے گفتگو میں کہا شیخ حسینہ بہت مایوس ہیں وہ اب سیاست میں نہیں آئیں گی ان کا کہنا تھا پرتشدد مظاہروں کے خلاف حکومت کا رد عمل بالکل درست تھا ادھر امریکہ نے بنگلہ دیش میں تبدیلی پر عوام کی حمایت کر دی وزارت خارجہ نے کہا کہ عبوری حکومت کے قیام کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہیں برطانیہ نے جمہوریت کی بیارلہ دستی اور امن و سلامتی کا عمل تیز کرنے کا مطالبہ کیا شیخ حسینہ واجد نے برطانیہ میں سیاسی پناہ لینے کا فیصلہ کیا ہے ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو میلر نے کہا امریکہ بنگلہ دیشی عوام کے ساتھ کھڑا ہے ایک بیان میں انہوں نے کہا بنگلہ دیش کی صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کے قیام کا خیر مقدم کرتے ہیں میتھیو میلر نے کہا تمام فریق صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں پائٹ ہاؤس نے کہا بنگلہ دیش میں عبوری حکومت کی تشکیل جمہوری اور جامعہ ہونی چاہیے شیخ حسینہ واجد کا برطانیہ میں سیاسی پناہ لینے کا فیصلہ ترجمان برطانوی وزیر آزم کیس ٹارمر کا بیان سامنے آ گیا ان کا کہنا تھا ہمیں بنگلہ دیش میں حالیہ پر تشدد واقعات پر گہری تشویش ہے جانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا جب اکمل طور پر ناقابل قبول ہے مطالبہ کرتے ہیں جمہوریت کی بالا دستی ہو اور لوگوں کے لیے امن اور سلامتی کے عمل کو تیز کیا جائے ترجمان جرمن وزارت خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا ضروری ہے بنگلہ دیش اپنے جمہوری راستے پر گامزن رہے گا